نبی کی زندگی شروع سے اس سریز دا محمد کے ذریعے میری کوشش ہے کہ اسلامی نبی محمد کی زندگی کی پوری سچائی آپ کے سامنے لائی جائے اسلامی کتاب اسے ہی خدیجہ سے شادی کے بعد نبی کی زندگی میں آگے کیا ہوا وہ سمجھیں گے اور دیکھیں گے کیسے خدا نے جگہ جگہ بیچارے نبی کے ساتھ دھوکے کیے اور کبھی مدد کے لئے سامنے نہیں آیا چاہے وہ مدد اللہ کی پسندیدہ عبادتگاہ قابے کے لئے ہو یا خدا کے پیارے پیغمبر کی عزت اترنے سے بچانے کی ہو آج کے اپیسوٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے لئے بے تہاشا محبت ایک کوری کلپنا سے زیادہ کچھ نہیں تو بنے رہیے ویڈیو کے آخر تک اور شروع کرتے ہیں انسانیت کے نام سے یہ ایک ایتھیس چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنیلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے دام محمد یہ سریس کا پانچوہ اپیسوڈ ہے اور اس سے پہلے کے چار اپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ کس طرح بچپن سے ہی پیار کے لئے ترسے اور جوانی سے ہی پیسے کے لئے ترسے نبی کو اچانک ہی سب کچھ خدیجہ کے ذریعے مل جاتا ہے خدیجہ نہ صرف ان کی فائننشل ذمہ داری اٹھاتی ہے بلکہ ان کو ان کی دماغی بیماریوں کی وجہ سے آئے دن دکھنے والی عجیب چیزوں کا ایک الگی مطلب ان کو سمجھاتی ہے اور انہیں خدا کے نبی ہونے کا احساس کرواتی ہے جس کے لئے وہ اپنے بھائی ورکہ بن نوفال کی مدد بھی لیتی ہے خدیجہ سے شادی کے بعد نبی کی زندگی اب بہتر ہو چلی تھی چاچا ابو طالب کے بار بار کام نہ کرنے کے تانے مارنا بھی بند ہو چکا تھا کیونکہ محمد اب مکہ کی سب سے امیر عورت کے شوہر تھے نبی نے خدیجہ سے شادی سے پہلے یمن، بسرہ اور سیریا میں خدیجہ کے لئے تین بار تجارت کی تھی لیکن شادی کے بعد کسی تجارت کا ذکر نہیں ملتا شادی کے بعد خدیجہ نبی کو سنبھالنے میں کھو جاتی ہیں اور نبی نے بھی خدیجہ کے جمع جمع بزنس پر بھی کوئی دھیان نہیں دیا بلکہ یہ اپنی بیماری میں اپنی سپنوں کی دنیا میں ہی رہتے تھے جس کے نتیجے میں خدیجہ کا کاروبار دھیرے دھیرے ٹھپ ہونے لگا نبی اپنے چاچا کے گھر جیسی زندگی ہی جیتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے اور کرتے بھی تھے تو وہ کام جس نے دنیا کو کبھی کچھ نہیں دیا یعنی خدا کی عبادتگاہ کعبے کی دیکھ بھال جو خود نہ وہ کر پائے اور نہ ہی ان کا اللہ جب یہ پیتیس سال کے ہوئے تھے تب ان کی زندگی سے یہ واقعہ ملتا ہے کعبے کی تعمیر یعنی مرمت یہ بات نبو وز سے پہلے کی ہے جس وقت کعبہ پوری طرح سے تباہ ہو گیا تھا کعبے کے ساتھ اس طرح کا حاصلہ کوئی نئی بات نہیں اللہ کا یہ گھر دنیا کا اکلوتا ایسا گھر ہے جس کی شاید اب تک سب سے زیادہ بے حرمتی ہوئی ہے اور اللہ ہر بار اپنا گھر بچانے میں ناکام رہا پہلے جانتے ہیں کعبے کے بارے میں اسلامسٹ کی ماں نے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جب سب سے پہلے انسان آدم کو بنایا تو اسے اس کے گناہ کی وجہ سے جنت سے نکال کر زمین پر بھیجوا دیا اس کی بیوی ہوا کو عرب میں اور آدم کو ہندوستان میں بھیجا اور اس کے بعد اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ وہ عرب جا کر وہاں اللہ کے گھر کو تعمیر کرے یعنی کہ بنائے اس طرح زمین پر سب سے پہلا گھر کعبہ بنا اس کے بعد نبی ابراہیم کے زمانے میں اسے دوبارہ سے تعمیر کیا گیا اور اس وقت اسے پکہ بنایا گیا یہ اسلامی کہانیاں چھوڑ دی جائیں تو اصل میں کعبہ کچھ اور نہیں بلکہ عرب کے بت پرستوں کا مندر تھا جس میں یہ لوگ الگ الگ دیوی دیوتاؤ کی پوجہ کیا کرتے تھے اب کیونکہ عرب کے لوگوں کو اسلام کو ابراہمک ریلیجن سے جوڑنا تھا اس لئے اس کی کہانی ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل سے جوڑ دی گئی خیر اب دیکھتے ہیں نبی کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے کعبے کی تعمیر کا واقعہ جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں بھی ہم نے جانا کہ کعبے کی دیکھ بھال کا ذمہ محمد کے دادا عبد المطلب کا تھا لیکن ان کی موت کے بعد یہ ذمہ داری محمد کو پالنے کی ذمہ داری کے ساتھ محمد کے چاچا ابو طالب کے پاس آگئی تھی جس وقت حضرت محمد کی عمر قریب 35 سال کی ہوئی یعنی ان کی نبوت ملنے سے پانس سال پہلے کا واقعہ ہے کہ اس وقت مکہ شہر میں ایک خطرناک واقعہ پیش آیا کہا جاتا ہے کہ اس وقت مکہ شہر میں ایک زبرزست بارش ہوئی اور جس سے مکہ شہر میں ایک بڑا سہلاب آ گیا اور پھر جس سے شہر کی بہت ساری عمارتیں بھی ٹوٹ گئیں اب کیونکہ کعبہ وہاں کے بتپرستوں کا سب سے بڑا مندر تھا جو کی مکہ شہر کے بیچ میں تھا اور اس کے چاروں طرف کئی ساری پہاڑیاں تھیں جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا سہلاب آنے کے بعد کعبے کی دیواریں بھی ٹوٹ گئیں قریش قبیلہ والوں کو اس بارے میں پتا تھا کہ اگر مکہ میں کوئی سہلاب آیا تو کعبہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی کعبے کی دیواریں اور کعبے کا گلاف پوری طرح سے جل چکا تھا جس کی وجہ سے یہ پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا قریش والوں کو لگا کہ اگر یہاں کوئی سہلاب آیا تو کعبہ بلکل نہیں بچے گا اس لئے انہوں نے ترند کعبے کے چاروں طرف ایک بڑا سا باندھ بنا دیا تاکہ یہ قدرتی آفتوں سے کعبے کی حفاظت کر سکیں مگر ایسا نہیں ہوا اور جب اگلی بار سہلاب آیا تو کعبہ ٹوٹ گیا یہ سب مکہ کے عام عمارتوں کے ساتھ ہوا ہی ہوا لگے ہاتھ اللہ کے گھر کے ساتھ بھی یہ ہوا اور صرف اتنا ہی نہیں حضرت محمد کی موت کے بعد بھی کعبے پر حملہ کرنے توڑنے والے کئی واقعے کعبے کے ساتھ بہت بار پیش آئے اور محمد کے مرنے کے بعد بھی کئی بار اسلامی خلیفاؤں نے بھی اپنی خلافت کے فائدے کے لیے کئی بار کعبے کو کھلونوں کی طرح طلوا دیا یعنی کعبے کی بے حرمتی کی جس کا ایک اگزمپل آپ کو میری سریز خلافت کا خونی کھیل کے لاسٹ اپیسوڈ میں ملے گا ان انسانی حرمتوں کے ساتھ ساتھ قدرتی طور پر بھی کعبے کے ساتھ ایسی گھڑنائیں پیش آتی رہیں اس لیے ابابیل کا کعبے کو ہاتھیوں سے بچانے اور نوح کے وقت آئے سنامی پر کعبے کو آسمان میں اٹھا لینے والا واقعہ کتنا سچا ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ جو پرانے وقت میں کعبے کو بچا سکتا ہے وہ دوبارہ کعبے کی حفاظت کرنے سے کیسے چوک گیا یہ واقعہ دیکھ کر لگتا ہے کہ یا تو اللہ میاں خود ہی اپنے گھر کی بے حرمتی کروانا چاہتا تھا یا پھر اللہ تھا ہی نہیں اور پرانے وقت میں لکھی گئیں باتیں کہانیوں سے زیادہ کچھ نہیں تھی خیر کعبے کے ساتھ ہوئی اس گھٹنا کے بارے میں ہر اسلامی تاریخی کتاب میں لکھا ہے جیسے کی سیرت حلبیاں میں لکھا ہے کہ جب حضرت محمد کی عمر قریب 35 سال کی ہوئی تو اس وقت مکہ میں ایک زبرزہ سیلاب آیا قریش قبیلے والوں نے سیلاب کو روکنے کے لیے ایک باندھ بنا رکھا تھا مگر کیونکہ اس وقت پانی کا زور اتنا زیادہ تھا جس کی وجہ سے سیلاب اس باندھ کو توڑتے ہوئے اس پر سے گزر کے قابے میں داخل ہو گیا پانی کے بہاؤ کی وجہ سے قابے کی دیواریں کمزور ہو گئیں اور اس میں شغاف یعنی قابے کی دیواریں پوری طرح سے ٹوٹ گئیں اور اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کھانے قابے کی دیوار پر آگ لگ جانے کی وجہ سے اس کی دیواریں کمزور ہو چکی تھی اب ذرا یہاں پر دھیان دیں اس کا واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک دفعہ ایک عورت قابے کے پاس تھی اس کی کسی گلتی کی وجہ سے وہاں آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر قابے کے پردوں تک پہنچ گئی جس سے قابے کے پردے کے ساتھ اس کی دیواروں میں بھی آگ لگ گئی جس سے پورا قابہ جل گیا اس لئے قریش کیلئے اب اور زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ ان کمزور دیواروں کو اب سیلاب کا پانی بلکل تباہ کر دے گا اور ایسا ہوا بھی آگ لگنے کے بعد قابے کی چٹھی دیواریں سیلاب آنے کے بعد پوری طرح ٹوٹ گئیں جب قابہ ٹوٹ چکا تھا تو اتنا زیادہ ٹوٹ گیا تھا کہ مکہ والوں کو اسے دوبارہ بنانے کی ضرورت پڑی اور پھر انہوں نے فیصلہ لیا کہ قابے کو اس کی بنیاد تک کھوٹ کے اسے زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کی جائے قابے کو دوبارہ سے نئی صورت میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا فیصلے میں شامل تھا کہ اس بار اس کی چھت بنائی جائے گی جو کہ ابراہیم کے قابے میں نہیں تھی اور اس کے ساتھ اس کی دوارے زیادہ بڑی بنائی جائیں گی اور اس کے دروازے کو بھی پہلے سے اوچھا کیا جائے گا تاکہ ہر کوئی شخص قابے میں داخل نہ ہو سکے صرف بڑے لوگ یا باقی لوگ صرف اجازت کی بنا پر ہی قابے میں داخل ہو سکیں یہ سب فیصلہ کرنے کے بعد قابے کو اس کی بنیاد تک توڑنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ قابے کی تعمیر پھر سے ہو پہلے تو انہیں قابے کو توڑنے سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ قابہ گر نہ جائے یا ان پر کوئی بجلی نہ گر جائے یا کوئی ابابیل چڑیا نہ آ جائے لیکن جب ایسا کچھ نہیں ہوا تو دھیرے دھیرے ان لوگوں نے قابے کو بنیاد تک گرا دیا اور پھر قابے کو پھر سے بنانے کے لیے پتھروں اور باقی چیزوں کو جمع کرنا شروع کر دیا اور اس کام کے لیے مکہ کے قبیلے والوں نے قابے کے حصوں کو بنانے میں اپنا اپنا کام بانٹ لیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ قابے کو بنانے کے لیے کسی بھی طرح کی حرام کی کمائی کا استعمال نہیں ہوگا اب دیکھتے ہیں انہوں نے کس چیز کو حرام کہا سیرت حلبیہ میں آتا ہے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قابے کی بنیاد کو بنانے کے لیے کسی حرام کی کمائی کا استعمال نہیں کریں گے جیسے سود یعنی بیاج کی کمائی کسی بد کردار عورت کی کمائی اور کوئی ناحک یا چوری کیے گئے مال کا استعمال نہیں ہوگا غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ مکہ کے قریش کے لوگ سوت کی کمائی کو حرام کہہ رہے ہیں یعنی یہ سب چیزیں اسلام کے آنے سے بھی بہت پہلے کی تھیں اور بعد میں انہی رولز کو کاپی کر دیا گیا ایک اور غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہاں بنیاد الفاظ آیا ہے کہ کعبے کی بنیاد بنانے کے لیے چوری کا مال استعمال نہیں ہوگا مگر کعبے کی باقی چیزوں کو بنانے کے لیے چوری کی چیزیں استعمال ہو سکتی تھیں اور ایسا ہوا بھی تھا جی ہاں سیرت ابن حشام اور باقی کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ روم کا ایک بادشاہ یمن میں ایک بہت بڑا چرچ بنوانے کے لیے لکڑیاں پتھر اور باقی ضروری چیزیں ایک سمدری جہاز کے ذریعے روم سے یمن کی اور بجوارہ تھا جب یہ جہاز جدہ شہر کے پاس پہنچا تب موسم خراب ہونے کی وجہ سے جہاز کے ساتھ سمدری درگھٹنا ہو جاتی ہے جب اس بارے میں مکہ کے لوگوں کو پتا چلا تب یہ ترن جدہ پہنچے اور وہ سارا سمان لے آئے اور پھر اسے کعبے کی تعمیر میں استعمال کر لیا یعنی کعبے کو بنانے کے لیے جو سمان استعمال ہوا ہے وہ ایک گرجہ گھر بنانے کے لیے استعمال ہونے والا تھا خیر اسی طرح سمان کو جمع کیا گیا اور کعبے کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا تو اس طرح کعبے کو تعمیر کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جا سکے وہی اللہ جس نے اپنے اس گھر کے لیے کچھ نہیں کیا اور الٹا ایک سیلاب بھیج کر اسے توڑ دی دیا سب کے سامنے نبی کے کپڑے اترنا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت مکہ کے لوگ کعبے کا حج ننگے ہکر کرتے تھے اور جس میں عورتے اور آدمی بھی شامل ہوتے تھے یعنی جیسے ایک انسان پیدا ہوا ٹھیک اسی حالت میں کعبے کی عبادت ہوتی تھی اور اسلام کے آنے کے بعد بھی یہ رسم کئی سالوں تک جاری تھی اور کئی سارے صحابہوں نے بھی یہ کام کیا جب تک کہ اس کام سے منع نہ کر دیا گیا یعنی اسلام میں پرانا ہر کام جائز ہے اگر اسے منع نہ کیا جائے اب کیونکہ اس وقت وہاں بینہ کپڑوں کے ہی عبادت کرتے تھے تو کعبے کی تعمیر کے وقت بھی یہ پریکٹس کی جاتی تھی اور مکہ کے مشرقی نہیں بلکہ پیارے نبی نے بھی ایسا کیا جس وقت قریش کے لوگ کعبے کی تعمیر کے لیے پتھرڈ ہو رہے تھے تو ان کے ساتھ حضرت محمد بھی پتھرڈ ہونے میں شریک تھے سیرت حلبیہ اور بخاری کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ کعبے کی تعمیر شروع ہوتے وقت حضرت محمد اور ان کے چاچا جن کا نام عباس تھا یہ دونوں بھی کعبے کی تعمیر کے لیے پتھرڈ ہونے لگے اس وقت یہ پتھر اپنے کندھوں پر رکھ کر لا رہے تھے جس وجہ سے شاید انہیں پرابلم ہو رہی تھی اس لئے ان کے چچا عباس نے ان کو مشورہ دیا اور کہا کہ پتھر رکھنے کے لیے اپنی تحمیت کو اتار کے اپنی گردن پر رکھ لو جس سے تمہیں پتھر ڈھونے میں سہولیت ہو جائے جیسے کہ باقی لوگ بھی کر رہے تھے یعنی ننگے بدن کعبے کی تعمیر کے لیے پتھروں کو جمع کیا جا رہا تھا آگے لکھا ہے کہ حضرت عباس کے کہنے پر محمد صاحب نے بھی یہ کام کر دیا یعنی اپنی تحمیت اتار کے اسے گردن کے پاس رکھ لیا مگر اس کے بعد محمد صاحب پر اچانک بے ہوشی چھا گئی اور پھر یہ چکر کھا کر گر پڑے جب انہیں ہوش آیا تو چلانے لگے کہ میرا تحمیت کہاں ہے اسی کے ساتھ بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت یہ بے ہوش ہو کر گرے اس کے بعد آئندہ انہیں کبھی ننگا نہیں دیکھا گیا تو یہ تھا نبی کی زندگی کے نبوت ملنے سے پہلے کا قصہ چودہ سو سال پہلے عرب کے ایک چھوٹے سے قبیلے کے ایک انسان کا قصہ جس میں خدای فطرتیں ڈھوننے سے بھی نظر نہیں آتی دھوپ سے نبی کو بچاتے ہوئے بادل جیسی روحانی باتیں دکھائی دیتی ہیں لیکن یہ خدای محبت ان کی زندگی کے دوسرے حصوں میں کیوں نہیں دکھتی پرانی کہانیوں میں عبابیل کا قابے کو ہاتھیوں سے بچانے کا قصہ دکھتا ہے لیکن نبی کی زندگی میں اور بعد میں ایسا کچھ بھی کیوں نہیں ہوتا ان سب کا ایک ہی جواب ہے جھوٹ اور مکاری لکھنے والے نے ہر جگہ جھوٹ لکھا ہوتا تو بات نہیں بن پاتی ہر جگہ سچ لکھا ہوتا تو بھی بات نہ بن پاتی اس لئے سہارا لیا گیا کچھ جھوٹ اور کچھ سچ کا اور بنا دیا گیا باقی مذہبوں کی طرح ایک اور مذہب تاکہ انسانیت کو تاک پر رکھ کر کچھ لوگوں کے لیے مالوں دولت اور گلاموں کا انتظام کیا جا سکے بنے رہیے سریز کے ساتھ اور دیکھتے رہیے مذہبوں کے نام پر انسانی فطرتوں کا پردہ فاش ہوتے ہوئے ملیں گے جلدی ہی اس کے آگے کا اتحاس لے کر تب تک کے لیے سرکشت رہیں اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں جے ہند جے ویجیان انسانیت حافظ اور ڈبارك شکریہ اور دکھ approach اور ڈبارك شکریہ